اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کمپیوٹر کے جو بیسک آپریشنز ہیں وہ کون کون سے ہیں ایک کمپیوٹر جو ہے وہ چار بیسک آپریشنز کرتا ہے جو کہ نہایت لازمی ہے اس کی اور آل ورکنگ کے لیے پہلا آپریشن جو ہوتا ہے اسے ہم انپوٹ کہتے ہیں انپوٹ کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہیں ان دو ڈیوائسز کی جن کو ہم کی بورڈ اور ماؤس کہتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم کمپیوٹر کو کوئی نہ کوئی ڈیٹا فرام کرتے ہیں کوئی نہ کوئی انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں اور اس پروسیس کو انپوٹ کہا جاتا ہے اب یہ جو انپوٹ ہے یہ دراصل پروسیسر میں جا کر پروسیس ہوتا ہے اب اس کا جو اگلا آپریشن ہے کمپیوٹر کا اس کو پروسیس کرنا کہتے ہیں یہ بہت ہی اہم ہے اس کے اندر کمپیوٹر کے اندر جو ایک ڈیوائس لگی ہوتی ہے اس کو ہم CPU کہتے ہیں central processing unit کہتے ہیں جو کہ بہت ہی چھوٹی سی ایک چپ ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے اس input information کو receive کرنے کے بعد اس کو process کرتی ہے process کا مطلب یہ ہے کہ اس input کے اوپر کوئی نہ کوئی operation apply ہوتا ہے کوئی calculation ہوتی ہے جو بھی calculation ہوتی ہے اس کا جو result ہے وہ پھر تیسرا جو operation ہے جس کو ہم storage کہتے ہیں وہ store کر دیا جاتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس ایک device استعمال ہوتی ہے جس کو ہم memory کہتے ہیں اور اس کی تفصیلات ہم ہم علیدہ سے hardware کے چپٹر میں پڑیں گے پھر اللہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ computer کے اندر memory ایک device ہوتی ہے جو کہ data کو store کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے تو یہ تین operation جو ہیں وہ computer کے اندر بہت ہی لازمی ہیں اور جب یہ ہم data کو process کر لیتے ہیں پھر ہمارے target یہ ہوتا ہے کہ اس information یا اس data کو output پہ دکھایا جا سکے اس کے لئے ہمارے پاس devices ہوتی ہیں ایک screen ہوتی ہے اور ایک printer ہوتا ہے اس میں اس کا استعمال کرتے ہوئے جو بھی ہمارا process کرتا ہے اس کا result جو ہے وہ ہمیں output device پہ مل جاتا ہے اس operation کو output operation کہتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ computer جو ہے وہ کون سے basic operations ہیں جو کہ computer کے لئے کرنا انتہائی ضروری ہے تو یہ ان چار basic operations کے بارے میں آپ کو clear idea ہونا چاہیے کہ یہ چار basic operations جو ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں شکریہ کس طرح سے کں конечно